بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بازت ناظرین آجماب کے سامنے معاصل رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امان افروز داستان حیات کی کس نمبر دولے کا راضر ہوئے ہیں آج میں اپنی زندگی کے ساٹھویں سال میں ہوں اٹھائیس سال غلامی کے بائیس سال شہنشاہی کے اور دس سال یادوں کے جب میں بنو جمع کی غلامی میں تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کی ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں اختیار اور شعور اور خوابوں سے نوازا گیا ہے اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے میں اپنے آپ کو اس دوسری جواد کا فرد سمجھتا تھا میں کیا اور میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم ہے جس کی طاقت کا ذکر ہوتا تھا جس کو بیچا جا سکتا تھا خریدا جا سکتا تھا جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا جس کی خال کھینچی جا سکتی تھی جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی ہمارے ذہنوں میں سوال ابرتے تھے ہماری روحوں میں بھی تلاتم بپا ہوتے ہیں ہم بھی کبھی کبار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہو جیسے ہم سے کوئی گناہ سرزت ہو گیا ہو ہماری یہ سوچ منشاہ الہی سے نہیں معاشرتی جبر سے ابری تھی جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاس پاس کر دینے کے لیے کافی تھا یہ معاشرتی جبر کیا تھا جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے اروج پر تھی اولاد آدم فلا اور اتقا کی راہ سے پھٹک گئی تھی زندگی کا کاروان ایک ایسے صورتحال کے نغے میں تھا جسے ظلم تکبر شراب اور جوے کی کشید تھی انسان تمتن کے معنی پھول کر خواہش پرستی کے اس اتنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا ہر زیر دستی زندگی کا شکار تھا اور سب سے زیادہ ہم غلام جو غلام ساسی کی ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کی کوہلوں میں پیلے جا رہے تھے یہ ایک ایسا آنی کفز تھا جس میں کسی طرف کوئی روزن نہیں کھلتا تھا کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی تشدد کے اس خوفناک فضاء میں نبرت آزما ہونا تو درکنار ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے ہماری روحیں چیختی تھی مگر پکار کا کہیں سے جواب نہیں آتا تھا کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا پرانے مذہب متحریفوں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے الہمی مذہب کی تعلیم سر باہ گرے بانتی انسان کی فکر عالی تم بخود اور ببس روشنی کے کس کیرن کا انتظار کر رہی تھی یمن سبا اور اتنی کی قدیم سلطنتوں کے سمے بھی تحصیب کی نشنما ہوئی تھی مگر ان سلطنتوں کو اجڑے متتیں گزر چکی تھی قریش مکہ نے مشرکانہ اور بد پرستانہ مذہب کی کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا تائف اور مکہ کے مہاچنوں نے سود کے چال پھلائے ہوئے تھے چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذاہب کا علم رکھتے تھے مگر انہوں نے بھی فقی موش گافیوں اور من مانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں ایسا کپ اندھیرہ تھا کہ کسی سمت کوئی امید افضاء اعتقاد کسی خوش آئندہ نظرے کا جگنو نہیں چمکتا تھا آج میں اس دور کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں اس وقت تو مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا پیت رہی ہے ایک سمجوتہ سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شبروز سے انہی دنوں مکہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضاہی بدل ڈالی ایک توفان کی آمد آمد تھی توفان تو شاید ابھی دور تھا مگر اس کی گنگرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا کچھ نے اسے اجتماعی ثانیہ گردانہ کچھ نے جز وقتی حاج ساتھ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا کچھ اتنے متزبزب تھے کچھ اتنے متزبزب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا مگر فکر مند سبھی تھے جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں یہی ذکر چھڑ جاتا کہ محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب چانتے تھے کوئی کم کوئی زیادہ سارے شہر میں ان کی نیکی ان کی دیانت ان کی امانت ان کی دردمندی اور ان کے اخلاق کا شہرہ تھا مگرچہ رسالت یہ وحی یہ غارہ ہرہ میں فرشتے سے بات چیت معبود وحد کا تصور مساوات کا سبق غریبوں کی حقوق کا ذکر آخرت اور مافیہ کی باتیں کہاں چاہ کر ٹھہرے گا یہ توفان جو جتنا زیادہ با اختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند تھا سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل مونٹے چڑ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر رہے گا دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں ہم غلاموں کے پاس کیا تھا دینے کو جو ہم فکر مند ہوتے میں بلال حبشی دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا کپ اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی یہ اجالہ میرے لیے کیا لے کر آئے گا اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں مگر یہ ساری باتیں بات کی تھی اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریخی میں روشنی کی ایک کرن پوٹی ہے اور مستقبل جو بھی ہو حال سے بتر نہیں ہو سکتا اپنی اس سوچ کے مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی وہ قیمت میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی اوقاس کے بیس روز سلانہ میلے کے بعد جب کافلے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکہ سے نکلتے ہیں اپنے گھر تو غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سجاتا گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے یہ سب میری واقف نہیں تھے لیکن سورج شناس میں سے سبی کا تھا بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے کچھ پہچانتے بھی تھے لیکن ان کا مجھے ایسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے وہ جب بھی پاس سے گزرتے مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کر دیکھتے یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اللہ کی وحتانیت کی باتیں کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے اپنی ساتھ میں اچھے لگتے تھے کسی سود و زیاء کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے ان سے مجھ غلام کو کوئی برائے راست تعلق نہیں تھا اور ہو بھی کیا سکتا تھا مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہت کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری ساری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے توسم سرے راہ سے قائم ہو گیا تھا ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی ایسی شفقت اور التفاظ سے نہیں مسکرایا تھا وہ مسکراتے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں ان کا سارا وجود مسکراتہ محسوس ہوتا تھا میرے درچے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہت بنی ہی نہیں تھی میں نے ہنستی ہوئی صبحیں دیکھی تھی رات کے آنچل پر پرستاروں کی جلملاہت دیکھی تھی مسکراتے ہوئے پھول دیکھے تھی مگر ان سب کا تبسم ہر ایک کے لیے ہوتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تھا کہ بندہ ہزاروں کی حجوب میں تنہ ہو جائے تو اس میں سے کسی غیر کی شرکت کا شائع بائی نہیں محسوس ہوتا تھا وہ مسکراہ کر میری طرف دیکھتے تو لگتا جیسے باتلوں سے چاند نکل آیا ہو جیسے چلچلاتی دوپ میں سایہ میسر آ گیا ہو جیسے تپتی دوپ میں تھنڈی ہوا کا جونکہ گزر جائے جیسے بے آب ہو گیا سہرہ میں تھوڑ کی کسی شاخ پر کوئی شادہ پھول نظر آ جائے ایک راندہ خلق سیاہ فام غلام پر نظر اٹھانے کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے لیکن جب وہ میری طرف دیکھتے تو اس توجہ سے کہ جیسے ان کے نزدیک یہ دنیا کا اہم ترین کام تھا یہ مجھے بہت بات میں معلوم ہوا کہ چھوٹے بڑے کام کو انتہائی انہماک اور مکمل یکسوی سے انجام دینا ان کی عادت تھی ان کی مسکراہت ایک سچے انسان کی مسکراہت تھی اور میرے لیے یہی احساس ان کی ہر بات کی صحت کی زمانت تھا میرا دل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً ایک ہی ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں واقعی وہ اللہ کے رسول ہوں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ فرشتے سے ہم کلام ہوئے ہیں تو ضرور ہوئے ہوں گے مگر یہ ساری سوچ میرے لا شعور میں تھی شعوری طور پر مجھے اس کا ادراک اس وقت ہوا جب امیہ رات کو غلام خانے میں آیا اور اس نے مجھ سے برائے راست سوال کیا سچ سچ بتا تیرا معبود کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود میرا معبود ہے میرا جواب سنتے اس کے تن بدن میں جیسے آکھ لگ گئی مگر شاید وہ اس جواب کے لیے تیار تھا کہ کہنے لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہمارے خداوں سے انکار کرتا ہے محمد الامین ہے تو انہیں ایک فرشتے نے بتایا کہ اللہ ایک ہے میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کلم امار کی جن الفاظ پر محترس تھا وہی الفاظ آج میری اپنی زبان سے نکل رہے ہیں کلم امار کی وجہ سے خائف تھا مگر آج میں اپنے لفظوں میں بھی خائف نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ میں اس دیدہ دلیری کی سزا سے بھی خبر تھا مگر لگتا تھا جیسے میرے اندر طاقت کا ایک سلاب امڑ آیا ہو جس کے سامنے امیہ اور اس جیسے کئی خصوخا شاخ سے بھی زیادہ وقت نہیں رکھتے تھے امیہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دمکیاں دیتا ہوا غلام خانے سے باہر چلا گیا مجھے اس وقت وہ ایک بے بس بچہ لگ رہا تھا جس کا کوئی کھلو نہ ٹوٹ گیا ہو اس واقعے کے بعد اب روز کا یہ معمول ہو گیا کہ مجھے دوپہر کو غلام خانے سے باہر نکالا جاتا اور دھوپ میں چلتی ہوئی ریت پر لٹا کر میرے سینے پر تپتی ہوئی بھاری بھاری چٹانے رکھتی جاتی میں ہل بھی نہیں سکتا تھا اس حالت میں امیہ مجھ پر کوڑے برساتا اور مجھے مجبور کرتا کہ میں اس کے خداوں کو تصنیم کروں میری کمر پر پہلے چھالے پڑے جو ایک دو روز میں زخم بن گئے جن سے خون رستہ رہتا تھا مگر امیہ نے میرے معمول میں فرق نہ آنے دیا بلکہ ہر روز اس کی شدت میں اضافہ تو ہوتا گیا ہر روز میرے لیے گزشتہ دن سے زیادہ گرم ریت تلاش کی جاتی پہلے سے زیادہ وستنی چٹانے ٹھونڈی جاتی اور پہلے سے زیادہ کوڑوں کی سربے لگائی جاتی ہر روز میں مرنے کے قریب ہو جاتا مگر امیہ کے سوالوں کا جواب آہد آہد کے سوا کچھ نہ کہتا ایک دن اس نے تنگ آ کر مجھے ایک رات اور ایک دن بھوکا رکھا اور پھر مجھے گرم بید پر لٹا کر بارنا شروع کر دیا مگر میں چٹانوں کے نیچے دبا دبا بھی اس کے ہد سوال کے جواب میں آہد آہد یہ دورہ تھا بنو جمع کے سارے محلے کو علم تھا کہ بلال کی اصلاح کی جا رہی ہے بات میں ایک دفعہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی مجھے سزائیں پاتے ہوئے دیکھا تھا بچہ بچہ میرے نام سے واقف ہو گیا تھا ابو بکر بھی جو بنو جمعی کے محلے میں رہتے تھے مجھے روز دیکھتے تھے اور نسلیں نیچی کر کے چلے جاتے تھے جب دھوپ اور کوڑوں کی سزا کارکرت نہیں ہوئی تو امیہ نے میرے گلے میں رسی باندھ کر مجھے بنو جمع کے لڑکوں کے حوالے کر دیا بچے سارا دن چیختے چلاتے کہہ کے لگاتے مجھے مکہ کے اونچی نیچی پتھریلی سڑکوں پر کینچتے پھرتے ان کے کہکوں میں میری چیخ و پکار کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی بچوں کو ایک دلچسپ مشکلہ ہاتھ آ گیا تھا وہ اس سے پورا پورا لطف اٹھانا چاہتے تھے وہ رسی سے میری گتن کو جھٹکا دیتی میں گر پڑتا اور پھر وہ سب مل کر مجھے گسیٹنے لگتے میں اٹھنے کی کوشش کرتا تو ٹھوکریں مارتے ہیں کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تو پھر رسی کے جھٹکے سے مجھے گرا دیتے میں بوں کے بل گرتا اور پھر مجھے گسیٹنا شروع کر دیتے کبھی رسی اس دور سے گھینجتے کہ میرا دم گھٹ جاتا نوکیلے کنکروں اور سنگریزوں اور پتروں کی رگڑ سے روز میرے بطن پر نئی زخم بنتے پہلے زخم بھرنے بھی نہ پاتے تھے کہ پھر کھل جاتے میرا سارا جسم لہلوہان ہو جاتا دوپہر کے بعد جب سارا مکہ تپ اٹھتا تو وہ میرے کپڑے اتروا کر مجھے لہوی کی ذرہ پہنا دیتے اور تھوپ میں ڈال دیتے ایک تیم انہوں نے مجھے دہکتے کولوں پر لٹایا میرے سینے پر ایک باری پتر رکھ دیا آج بھی میرے جسم پر ان کولوں کے داخھ ہیں ایک دن مدینہ میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سوتا صلف لے کر آ رہا تھا میرے چاتر شانوں سے سرک گئی عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نہو میرے پیچھے آ رہے تھے انہوں نے میرے جسم کے داخھ دیکھے تو ان پر رکتاری ہو گئی سورج ڈلتے ہی میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے دوبارہ غلام خانے کی فرش پر پھینک دیا جاتا میرا سارا جسم زخمی ہو گیا تھا بلکہ پورا بدن ایک زخم بن گیا تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا بنو جمعہ میں میرا تماشا ایک دفعہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہو نے بھی دیکھا تھا انہوں نے مجھے خود بتایا کہ وہ مکہ میں عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے مگر میں نے انہیں نہیں دیکھا تماشا کب تماشائی کو دیکھتا ہے لیکن ایک ضعیف شخص مجھے یاد ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھولو گا ورقہ بن نوفل میں روز مرہ کی طرح گرم چٹانوں تلے دبا امیہ کے کوڑے کھا رہا تھا اور وہ مجھے ہر کوڑے پر لاکھ اور عزا کی عبادت پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا ادھر سے ورقہ کا گزر ہوا وہ میرے موں سے اہد اہد کی آواز سن کر رک گئے اور انہوں نے با آواز بلند کہا بلال وہ واقع ایک ہے پھر انہوں نے امیہ سے مخاطب ہو کر کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تُو نے اسے مار ڈالا تو میں اس کی قبر پر درگاہ تعمیر کروں گا مگر امیہ پاس نہ آیا ہر روز دبہر کچھا پچھے مجھے مار مار کر نٹھال کر دیتے اور ریت پر لٹا کر میرے اوپر چٹانے رکھ دیتے تو وہ بھی کوڑا گھماتا ہوا وہاں پہنچ جاتا اور ہر کوڑے کی ضرب کے بعد مجھ سے پوچھتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے منحرف ہوا ہوں یا نہیں مگر میرا جواب آہد آہد کے سوا کچھ اور نہ ہوتا شاید میں کسی اور کو کہنا ہی بھول گیا تھا میرا روز مرا کرک سے بسمل بھی جب اس کے دل کی مراد بر نہ لاسکا تو ایک دن اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا آج کی رات بلال کی آخری رات ہو گئی کل کی صبح اس کی آخری صبح شدید ترین عذیتیں اور پھر موت معاصل ناظرین اس واقعے کے ساتھ چھوڑے رہے گا ایک درتناک واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی اگے بیل آئیکن بر بلاس بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے اللہ آپ کا اور تمام امت مسلمہ کا نگے بان ہو والسلام